کر چراغِ مصطفی بھی بظاہر ہاتھوں پہ چراغِ مصطفی بھی ہے اور آگ لگاتے پھر رہے ہیں دنیا میں آگ لگاتے پھر یہ بو لہابی ہے یہ بو لہابی ہے بس پیغام خطیم کیا اور گفتگو ادھولی رہ گئے اب انشاءاللہ جیسا کہ شاکر صاحب نے فرمایا ہے زندگی رہی توفیق ہوئی یہاں اگر آیا آئندہ تو گفتگو آگے بڑھے گی اور اگر اعملیات دلا دیا تو اسی موضوع کو دے کے آگے بڑھوں گا ابھی سورہ نصر کی تفسیر مکمل نہیں ابھی تو صرف شروع ہوئی یہ عنوان تائم پورا لیکن بہرحال یہ لطف و رعفت و رحمتِ الہی ہے کہ اس نے کہا اے میرے حبیر جب آپ دیکھیں کہ فوجتر فوجت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ تسبیح و حمدِ الہی کریں اور استغفار کریں اور یہ استغفارِ مصطفیٰ مقامِ شکر میں ہے میں کہہ چکا مقامِ شکر میں ہے استغفار کا مستقل حکم دیا گیا ہے چلتے چلتے پھر یاد دلا دعا آپ حضرات کو استغفار سے غافل نہ ہو اپنے عمل پر کبھی ناز نہ کریں یہ جملہ ہے آپ کچھ بھی کر لیں کتنی ہی عبادت کتنی ہی ریاضت کتنی ہی اخلاص ہو آپ کے اندر اپنے عمل پر ناز نہ کیجئے گا ناز کرنے کے لئے رب کی رحمت ہے رب کی رحمت پر ناز کیجئے گا اپنے عمل پر ناز نہ کیجئے گا ہرگز نہیں نہ اپنی نمازوں پر نہ اپنی ازانوں پر نہ اپنی ازاداریوں پر نہ اپنے تقوی پر نہ اپنے جہاد پر کسی چیز پر نہیں رب کی رحمت پر ضرور ناز کیجئے گا رب کی رحمت پر ناز کیجئے گا انہو کانا توہا اللہ سے جو رجوع کرے اللہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے رجوع بھی دو انوان سے رجوع ہیں یہ ایک گناہدار کا رجوع ہے ایک معصوم کا رجوع ہے دونوں مقامات قرآن میں ہیں سریح و صاف طاقت نہیں ہے آیتیں پھوٹ نہیں کر سکتا وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے گناہدار کا رجوع علا ہے معصوم کا رجوع علا ہے اللہ مجید میں آیتے ہیں جب معصوم رجوع کرتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے گناہدار جب رجوع کرتا ہے تو خود اسے پناہ ملتی ہے معصوم جب رجوع کرتا ہے تو پوری انسانیت کو پناہ دے گا بس تقریر ختم ہو گئے تقریر ختم ہو گئے حسین کا رجوع علا اللہ زیر خنجر کیا گفتگو ہو رہی ہے میرے معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اپنا وعدہ پورا کیا وعدہ شفاعت وعدہ مغفرات دیکھا معصوم کا رجوع پوری انسانیت کے لیے پناہ بن جاتا ہے گناہدار کا رجوع صرف اپنے لیے معصوم کا رجوع بس حسین کا رجوع میرے معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا میری سمجھ میں نہیں آگا حسین نے گلہ کٹا کے اپنا وعدہ پورا کیا یہ زینب کس کا وعدہ پورا کیا زینب کا بڑا احسان ہے اسلام پر زینب کا بڑا احسان ہے پوری انسانیت پر زینب کا ام کلسوم کا رباق کا سکینہ کا فضہ کا انسانیت سم نے وعدہ نہیں کیا تھا وعدہ حسین نے کیا تھا وعدہ حسین نے کیا تھا مگر ایک حسین کا وعدہ پورے کنوے نے نبھایا تھا کیا نبھایا ہے کیا حفظہ کیا ہے شہادت حسین کا پیغام نے کیا کہا ہو گئی ہے زینب اور پھر سید سجاد میں کس طرح نے بھایا تھا بس دو تین جملے ارز کروں گا کیا یہاں وہ ہیں جس میں بس زینب اور سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے پچیس مہتم گزر چکی چھپیس گزر چکی آج سب تائیس ہیں ہمارے دسلور کے مطابق آج جناب سید سجاد کے گویاں سموں کی تاریخ ہیں پچیس مہتم کو امام کو بغیر میں سپردی لہت کیا تھا مگر سن سکنے آپ سید سجاد کو آخر ان تک کیا کیا رنج رہا کیا کیا صدمہ رہا کیا کیا غم رہا کل میں نے ارز کیا تھا سید سجاد بائیس یا تئیس برس کے جوان تھے نوجوان نوجوان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہم گزروں کے کام آئے سید سجاد کو یہ رنج رہا نہ بابا کے کام آسکے نہ بھوہی کے کام آسکے ہر مجم پہ بھوہی کام آتی رہی کربلا میں جلتے ہوئے خیموں سے نکال رہا اور جب سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کے آگے سے گزرے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ روح جسم سے مفارمت کر جائے گی زینب پھر کام آئی پھوکی پھر سہارا بنی ایک آواز دے کر دل کو قوت بفتی پیدا امام وقت ہو خود کو سمالو تمہارے ذریعے سے نسل نبوت پاکی رہی ہیں سید سجاد سمال کریں بازار کوفہ آیا دربار کوفہ آیا ابداللہ ابن زیاد العین نے سید سجاد کے قدل کا حکم دے دیا زینب پھر سہارا بنی قدیجے کے گلے پہ اپنا گلہ رکھ دیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب تک میں زندہ ہوں آپ سید سجاد تو قتل نہیں کر سکتے اگر اس کا قتل ہوگا تو پہلے میرا گلہ کٹے سید سجاد کو صدمہ رہا اور کیا صدمہ رہا بہرحال اپیوں کا بہنوں کا اہل حرم کا ماں کا بے ردہ دیار پہ دیار پھر آیا جانا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی ضعیم روایت میں نہیں ہے کہ جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا آپ کو آپ سب سے زیادہ کہاں تکلیف پہنچے کرواتے تھے اشام اشام سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچے کیوں شام میں تکلیف پہنچے بس کاش ہم لوگ آج نہ ہوتے دنیا میں اور یہ مسئیبت زبان سے نہ سنتے اور کانوں سے نہ سنتے زبان سے نہ کہتے اور کانوں سے نہ سنتے شام وہ دربار ہے جہاں جہاں باغی شام دخت در بیٹھا ہے شراب کے نشے میں ہے دخت کے نیچے سر مبارک حسین سے سنتے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے جب وہ زندان حسین سے بے عدد ہی ہو رہی ہے جب وہ زندان حسین سے بے عدد ہی ہو رہی ہے رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اوہ یزید ہٹا لیں یہ چھڑی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ایک لبوں تندہ کو پھوز